ٹائٹل اور آئیکن کے بعد جو دوسرا بڑا میجر فوکس ہونا چاہیے آپ کا وہ ہیں ایپ کے سکرین شوٹس یہ سکرین شوٹس آپ کو تب نظر آتے ہیں جب کوئی یوزر آپ کی ایپ پر کلک کرتا ہے اور آپ کے ایک پرٹیکلر پیج کی اوپر آ جاتا ہے یہ آپ کو بڑے صوفیسٹیکیٹیڈ وے میں لوگوں نے بیوٹیفولی ان کو ڈیزائن کیا ہوتا ہے ان کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایپ کو سپورٹ کریں جو آپ کی ایپ کے فیچرز ہیں وہ آپ ان سکرین شوٹس میں شو کر دیں اور ان کو اٹریکٹیف وے میں شو کریں تاکہ نہ صرف وہ آپ کا کسٹمر یا آپ کا جو یوزر ہے وہ ایڈیوکیٹ ہو جائے کہ آپ کی ایپ کرتی کیا ہے بلکہ اس میں تھوڑی سی مارکننگ پچھ بھی آجیں کہ آپ کی ایپ کیوں بہتر ہے اور ساتھ ہی ان کو اٹریکٹ بھی کریں کہ ان کو کیوں یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی چاہیے تو اس میں دو تین میجر گولز آپ کے سکرین شوٹس ہی ہوتے ہیں جس میں آپ نے ان کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے ان کو ایڈیوکیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے سکرین شوٹس میں کیونکہ دیکھ کے لوگوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے پڑھنے تو بات کی بات ہے لیکن اگر آپ نے ان کو اٹریکٹ نہیں کیا تو وہ پڑھیں گے بھی نہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ پہلے آپ کو آئیکن اچھا ہونا چاہیے ٹائٹل اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد وہ ایپ کے اوپر رہیں گے جب پیج کے اوپر رہیں گے انہوں نے پھر آپ کی ڈیوائس کو دکھاتے ہوئے اس میں ڈیفرنٹ فیچرز شو کی ہیں کہ کس طرح سے وہ آپ یہ ایپ ڈیوز کریں گے اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں ہر ایک اپنا ٹائٹل ہے ان کی چھوٹی سی اپ انہوں نے دو لینے کے ڈسکپشن بھی لکھی ہے تاکہ لوگ پڑھ کے کنونس ہوں کنورشن کی طرف جائیں یہاں پر آپ کی مارکننگ پیچ آنی چاہیے یہاں پر آپ کو لوگوں کو جو نظر آرہا ہے وہ اٹریکٹ کرنا چاہیے کیا نظر آرہا ہے کیسے نظر آرہا ہے مطلب کیا فیچرز ہیں اور اس میں بے شمار آپ کو ڈیزائن ملیں گے ایک یہ انسپائرنگ ڈیزائن ہے جو آپ کو فالو کر لینا چاہیے اگر آپ کے سرین شوٹ اچھے نہیں ہوں گے اگر آپ کی اپ کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوگی تو پھر باقی چیزیں بات کی بات ہیں مثال دی جاتی ہے کہ آپ جب کوئی ڈبے والی چیز کریتے ہیں تو پہلے آپ ڈبا دیکھتے ہیں آپ کو ڈبا پسند آئے تو آپ جوس لیتے ہیں تو جوس پیدہ تو بعد میں ہوتا ہے پسند آپ ڈبے والی کر لیتے ہیں تو اصل میں پیکچنگ جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے ایپ آپ کی کیسی ہے لوگ بعد میں ڈاؤنلوڈ کریں گے لیکن اگر آپ نے پریزنٹیشن اچھی نہیں رکھی تو آپ کا جو ڈبا ہے وہ خراب ہو گیا یعنی کہ جو آپ کا ایک آؤٹر لک ہے جو پریزنٹیشن ہے وہ خراب ہو جائے گی اس پر بڑا اپنے فوکس کرنا ہے کیونکہ ایپ کے ڈاؤنلوڈ جو ہیں اس پر میٹر کرتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اے ایس او میں اس کا کیا تعلق ہے ہمارا تو سرچ انجن سے تعلق ہے سرچ انجن سے صرف تعلق نہیں ہے آپ کے جیسے میں نے پہلے ایسی او میں بتایا تھا کہ آپ نے ڈیویلپر کے ساتھ بھی کام کرنا ہوتا ہے آپ نے ڈیزائن کے ساتھ بھی کام کرنا ہوتا ہے تو آپ نے ان سے بات کرنا ہے کہ اچھے ڈیزائن کی وجہ سے ریزلٹ اچھا آتا ہے ڈاؤنلوڈ اچھا آتا ہے ایپ سٹور آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے تو یہ ہماری جوب ہے کہ ہم اچھے ڈیزائن پیزنٹ کریں آپ کو ڈیزائن نہیں پسند آرہا آپ دوبارہ ریکویسٹ کریں کہ ہمیں چینج کر کے دیں آپ اپنا ہی ایپ چلا رہے ہیں تو پھر تو آپ بالکل بھی کمپرومیس نہ کریں لیکن اگر آپ کلائنٹ سے کام کروا رہے ہیں یا کلائنٹ آپ سے صرف ایس ایس او کی سرویسٹ لے رہے ہیں اس سے ریکویسٹ کریں کہ یہ ایشوز ہیں اس کو فکس کرنا ضروری ہے ایک اور آئیڈیا آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو کٹ کر کے بلینڈ موڈ میں آپس بناتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا انٹسٹنگ ایک وے میں آپ کی پریزنٹیشن بہتر ہو جاتی ہے لیکن اگر ایٹس اپٹی یوں کہ آپ کا دیزینر کیسے پریزنٹ کرتا ہے پانچ سے چھ آٹھ دس جتنے بھی سکینشوٹ آپ کو آلاود ہیں آپ نے وہ ورٹیکل لگ لگ بنانے ہیں یا آپ نے اس طرح سے بلینڈ کرنا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ مرج ہو کے پوری ایک بڑی پکچر نظر آ رہی ہو یوزر کو ایک فلو نظر آئے کے ہاں یہ لیفٹ سے رائٹ رائٹ سے رائٹ یہ کرتے کرتے پورا ایک لیفٹ و رائٹ جو ہے پورا فلو چل رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور انٹرسنگ جو ہے فیچر فیچر سے مراجعہ اندکہ ایک اور انٹرسنگ طریقہ لوگوں کو سمجھانے کا اپنی اپ کا وہ یہ ہے کہ آپ ایک پورا پروسس دکھاتے ہیں اس میں کہ آپ کی اپ میں کیا ہوتا ہے جس طرح اس اگزمپل میں یہ ایک رائٹ شیرنگ اپ ہے اس میں آپ دیکھیں گے پہلے وہ میپس دکھا رہے ہیں اس کے بعد وہ ایک رائٹ کی لوکیشن دکھا رہے ہیں کرتے کرتے وہ آخر میں جا کے اس کی بلنگ کا اپشن دکھا رہے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ یہ اپ کے جتنے فیچرز ہیں ایک پورا پروسس ہے کہ آپ کیسے رائٹ ریکوست کریں گے وہ رائٹ کیسے آئے گی وہ کیسے آپ اس پر بیٹھیں گے ٹریکنگ کیسے ہوگی آخر میں بل کیسے جنرائٹ ہوگا پے کیسے کریں گے وغیرہ وغیرہ یہ بسیکلی ایک آئیڈیا ہے اگر آپ کا پروسس بڑا سمپل ہے اور اگر آپ کی اس طرح کی کوئی اپ ہے تو آپ کے لئے میٹر کرے گا کہ یوزر ایڈیوکیٹ ہو کہ آپ کی اپ میں کیسے انہوں نے یوز کرنا ہے تو آپ یہ بھی ایک طریقہ ڈاپ کر سکتے ہیں ایلٹیمیٹلی ایکسپیرمنٹ کرنا ضروری ہے کیا اچھا ہے کیا بورا ہے اس کا کوئی کہیں پر لکھا نہیں ہوا کہ یہ چیز اچھی ہے اس کو کر لیں یہ چیز بوری ہے آپ کو گائیڈ لینز دے دی جاتی ہیں کہ آپ ایسے نہیں کریں گے اور آپ ایسے کریں گے جب آپ یہ گائیڈ لینز فالو کریں گے گائیڈ لینز کے اندر رہتے ہوئے آپ نے سکین شورٹ ایسے ڈیزائن کرنے ہیں جب آپ کی اپ کی true representation ہو true سے مطلب کہ actual representation ہو یہاں پر fake لگائیں گے اور اپ میں کچھ اور ہو گا تو لوگ آپ کو گندہ ریویو چھوڑیں گے یہ اکثر میں نے ہوتے دیکھا ہے اور یہ بڑی غلط strategy ہوتی ہے کہ آپ دکھاتے تو سب کچھ ہیں دنیا میں آپ نے ساری چیزیں یہاں سکین شورٹ میں ڈالتے ہیں کیونکہ actual experience کچھ اور ہوتا ہے سکین شورٹ میں کچھ اور ہوتا ہے سکین شورٹ میں وہی دکھائیں جو آپ کی اپ میں ہیں تاکہ یوزر جب ڈاللوڈ کرے تو کوئی سرپرائز نہ ملے کیونکہ آپ دھوکے سے ایک دفعہ ڈاللوڈ تو لے لیں گے جب ڈاللوڈ ہو گیا اس کے بعد جب وہ اننسول کرے گا وہ اتنا غصہ مطلب اس کو لگے گا کہ اس کے ساتھ آپ نے چیٹنگ کیا ہے کہ اکثر یوزر بقائدہ ریویو کرتے ہیں جا کے اور اگر آپ کی ریٹنگ کم ہوگی ریٹنگ کم ہونے کی وجہ سے آپ کو پوری پوری اپ جو ہے وہ بیٹھ سکتی ہے تو میک شورٹ کریں کہ سکین شورٹ میں وہ ایک true picture دکھائیں educate کریں convince کریں attract کریں پوری sales switch دیں اچھے color use کریں یہ سائے چیزیں آپ کے پاس available ہیں لیکن میک شورٹ کریں کہ سب کچھ ethical boundaries کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ کریں گے